ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ اچھے ہی ہوں گے تو آج ہم کریں گے ابیاز جو میک جن آسیس سن نے لونز کی تھی سپٹمبر ماہم اسی منت میں اس کے سولیشنس اس میں نہیں تھے تو آج ہم ارتمیٹک کے سولیشنس دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے بینک ایگزام پریپریشن ٹو فوائنٹ جی پریپریشن ٹو فوائنٹ جیرو یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے اور وہ سولیشن آپ کو ارتمیٹک کے سولیشنس راجیس کچڑ یعنی میں آپ کو کراؤں گا تو دیکھتے ہیں آئیے ہم پیسٹ کیسن کا سولیشن تو یہ کیسن آگیا آپ اس کو یہاں پر ویڈیو کو پوز کر کے کیسن کر لیں گے اور پھر دیکھیں گے اس میں ہم نے کیا کیا ہے تو اتنا مدلب کی میں کیسن پڑھوں گا اور آپ کو کرنے کا ٹائم دوں گا ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گا ہم آج ایک سے بیس کیسن دیکھیں گے تو تین سو کیسن اپنے کو پورے کرنے ہیں لگ بگ پندرہ سے بیس دن کے اندر اپن پورے کریں گے تو اس کیسن میں دیا ہوئے ہے اسٹارٹنگ میں پی اور کیوں کا ریسیو دیا ہوئے تین ریسیو دو میں انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے پروفیٹ کیا ہوتا ہے امیسا پروفیٹ امیسا ہوتا ہے انویسٹمنٹ انٹو ٹائم آئی ہوپ آپ کو یہ پتا ہی تھا ٹھیک ہے تو ایک تو جیسے اس میں پروفیٹ کا ریسیو دے رکھا ہے ان کا اینڈنگ کا ٹکس ریسیو فائپ کیوں اس میں چینج کر رہا ہے کیوں انا سات منت کے بعد اپنی راسی میں کچھ ایڈیسن کر رہا ہے نیکسٹ فائپ منت کے لیے ٹھیک ہے ایک تو گیا جیسے پی بائی کیوں کا اپن پروفیٹ کا ریسیو انویسٹمنٹ انٹو ٹائم سے نکال لیں تو انویسٹمنٹ پی کتنی کر رہا ہے تین یونٹ کر رہا ہے کتنے منت کے لیے کر رہا ہے بارہ منت کے لیے کر رہا ہے کیوں کیا کر رہا ہے ٹو یونٹ کر رہا ہے سیون منت کے لیے پہلے پھر اس کے بعد ٹو یونٹ میں سکس ہزار سکس تھاؤزنڈ ایڈ کر رہا ہے اور نیکسٹ فائپ منت کے لیے تو ان کا جو ریسیو ہو گیا وہ سکس ریسیو فائپ ہو گیا ایک تو یہ ہو گیا آپ اس ایکویشن کو سول کرو گے یہاں سے آپ کے پاس ایک یونٹ کی ویلیو آ جائے گی جو بھی آگے بعد میں بولا ہے کیوشن میں رکھ دیں گے ہم کرتے ہیں ایک دوسرا میتھڈ جس میں کیا ہے گی جیسے یہ پی ریسیو کیوں دے رکھا ہے آپ کو تین ریسیو دو دے رکھا ہے یہی انویسٹرن مان لو کیوں نے کچھ چینج کیا ہی نہیں کچھ چینج نہیں کیا تو بارہ بارہ منت کے لئے لگائیں گے یہ دونوں تو یہ یہاں سے پروفیٹ کا ریسیو کیا آ گیا 36 ریسیو 24 جبکہ اپنے پاس پروفیٹ کا ریسیو وہ کیا بول رہا ہے کیوشن میں 6 ریسیو 5 تو چینج پی نے تو کچھ چینج کیا ہی نہیں صرف کیوں نے چینج کیا ہے تو پی کا تو سیم ہی ہونا چاہیے تو پی کا 36 بنانے کے لئے 6 کو اپنے 6 سے ملٹیپلائے کر دیا تو اس کو بھی 6 سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا تو یہ اپنے پاس آ گیا 36 ریسیو 24 اور یہ اپنے پاس آ گیا 36 ریسیو 30 تو یہ یہاں پہ 6 انکریز ہوا ہے 6 انکریز ہوا ہے نا یہ یہاں پہ کیوں ہوئے تو اس نے 7 منت بعد یعنی remaining 5 منت کے لئے 6000 روپے کیوں نے اور لگا دیا تو کتنے لگا دیا 5 into 6000 تو یہاں سے 1 کی ویلیو کیا آ گئی یہ آ گئی اپنے پاس کیا تھا پی اور کیوں initial investment کیا تھا ان کے 3 ریسیو 2 تو یہاں پہ 3 کی ویلیو آ گئی 15000 کیونکہ 2 کی ویلیو کیا آ گئی 10000 ٹھیک ہے اپنا یہ کام ہو گیا اتنا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کیوشن میں کیا بول رہا ہے ٹھوڑا سا رفور کل لے مطلب اس کو مٹا لیتا ہوں تاکہ ہم آگے ادھر آگے کیوشن سول کر پہے آگے کیوشن میں بول رہا ہے کی پی اور کیوں نے اپنا جو investment تھا اس کو interchange کر لیا مطلب جو کیوں نے لگایا تھا وہ پی نے لگا دیا تو کیوں نے کتنا لگایا تھا دس ازار وہ پی نے لگا دیا پی نے کتنا لگایا تھا پندرہ ازار وہ کیوں نے لگا دیا باقی آگے کی جو پرکریا تھی وہ سیم رہے گی مطلب جو بھی آگے انہوں نے change وغیر کیے وہ سیم رہیں گے اس اکیوشن میں بولا ہوا ہے ادھر conditions remain same ٹھیک ہے پی نے بارہ منتھ کے لیے لگایا تھے دس ازار ٹھیک ہے کیوں نے پندرہ ازار روپے سات منتھ کے لیے لگایا تھے 15,000 سیون منتھ کے لیے تو آگے اس نے کیا کیا تھا چھے جار روپے ایڈ کیے تھے پندرہ اور چھے جار ایکیس جار ہو گئی کتنے منتھ کے لیے پائپ منتھ کے لیے تو یہاں سے کیا آگیا ٹھیک کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی آگئی ایک لاکھ بیس ازار کیوں کی کتنی آگئی ایک لاکھ پانچ ازار یہاں سے آگئی اور ایک لاکھ پانچ ازار ہی یہاں سے آگئی تو اس کی انویسٹمنٹ آگئی دو لاکھ دس ہزار روپے تو یہاں سے چیار جیرو سے کٹ گیا اس کو سیمپلی پائی کریں گے آنسور آ جائے گا 4 ریسیو 7 آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا سا بیک کر کے واپس دیکھ لینا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا چلو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن نیکسٹ کیوشن دیا ہوئے اسکول پی کے 78 سٹڈینٹس اسکول پی میں 78 سٹڈینٹ تھے ان کا ایوریز ویٹ 45 کے جی تھا نیکسٹ اسکول کیوں کے اندر 84 سٹڈینٹ تھے ان کا ایوریز ویٹ کیا تھا 11.11% پی سے لیس 11.11% کیا ہوتا ہے 1x9 1x9 مطلب اگر پی کا 9 ہے تو کیوں کا پی سے ایک کم یعنی آٹ ہو جائے گا تو پی کا اپنے پاس کتنا تھا 40 45 تو 9 کی ویلیو 45 مطلب ایک کی ویلیو 5 تو 5 کم ہو جائے گا یعنی 40 کے جی ہو گیا یہ ٹھیک ہے آگے پوچھ کہہ رہا اسکول پی کے find the difference between the total weight of 78 اسکول پی تو پی کے total weight کتنا ہو گیا یہاں پی 78 into 45 difference چاہیے اپنے کو جو کی Q کے weight سے چاہیے Q کا weight اپنے پاس کتنا ہو جائے گا 84 into 40 تو یہ کیا ہو گیا 78 into 45 45 مطلب 9 into 5 9 into 5 5 کو کیا لگ سکتے ہو 10 by 2 780 into 10 by 2 390 390 into 9 یہ کتنا ہو گیا 1 3 5 10 اور یہ ہو جائے گا 446 اور یہ 336 تو اس کو اپنے کا difference یہ تو P minus کیوں اپنے پاس difference کتنا آ جائے گا یہاں سے 150 یہی اس question میں پوچھ ہے تو option A is hence the correct answer next question دیکھتے ہیں age کا question age میں ایک ہی concept ہوتا ہے آپ کا اور آپ کا بھائی ہے مان لو تو اس کی age میں جو age difference ہے 20 سال بھی وہی difference رہے گا 10 سال پہلے بھی وہی difference تھا آنے والے آج بھی وہی difference ہے دو سال بعد بھی وہی difference رہے گا تو اس میں تھا ایک percent تھا پر percent سے اپنے چار year بعد کی ratio دے رکھی ہے 8 ratio 11 m اور n کی ratio ٹھیک ہے ایک دے رکھا ہے present سے six year کے بعد six year کے بعد دے کتنا رکھا 33.33 percent 33.33 percent 1 by 3 33.33 33.33 percent more یعنی 3 m کی ہے تو n کی 4 ہو جائے گی کی محلوب دونوں same m ہو رہے نہیں تو ان کی age میں difference بھی same ہی ہو چاہیے کہ یہ same ہو رہا ہے دیکھتے ہیں 8 اور 11 کی بیچ difference یہ کتنا ہے 3 یہ کتنا ہے 1 کی یہ same نہیں ہے تو ہم اس کو same بنا سکتے ہیں اگر نیچے والے کو 3 سے multiply کر دیں تو یہ same بن جائے گا تو یہ تو same کا 8 ratio 11 یہ کتنا ہو گیا 3 سے multiply کرتے 9 ratio 12 ہے اب دیکھو اس کیا same ہو گیا 3 3 same ہو گیا تو یہ ان کے بیچ difference کتنا ہے 1 کا question میں کیا بول رہا ہے پہلے 4 year کے بعد تھا 6 year کے کا difference ہوا تو یہ 2 year تو 1 کی value 2 8 کی value 16 11 کی value 22 یہ تھی 4 سال پہلے تو آج present میں m کی age کیا ہو گئی 16 minus 4 12 ہے n کی age کیا ہو گئی 22 minus 4 18 تو ان دونوں کی age کا present میں addition کی ہو جائے گا 12 plus 18 یعنی یہ آپ کا answer option c is the answer آ گیا next question دیکھتے ہیں because ایک گیند خریدنے کے لئے سباس کی دکان پر جاتا ہے ٹھیک ہے سباس کی گیند پر جاتا ہے اس میں 40 ہری گیند ہوتی ہیں green گیند 40 ہوتی ہیں white گیند 25 ہوتی ہیں اور black گیند 70 ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہ probability ہوتی کیا ہے total number of favorable guess upon total number of outcomes مضب جتنے بھی total بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہ probability نکالتے ہیں تو یا تو ایک green ہو یا وہ ایک black ہو تو اگر وہ green ہوتی تو 40 میں سے ایک لینے کے لیے 40 میں سے 70 70 میں سے 1 70 c 1 تو یہ تو probability اوپر کی favorable case ہو گئے total outcomes کیا ہوں گے یہاں پہ جتنی یہ total wall ہیں ان میں سے ایک نکال نا یہ کتنی ہے 70 plus 40 1 10 110 plus 25 135 135 135 میں سے ایک چوز کرنا یہ ہوگئے تو اوپر 40 c 1 یعنی 40 70 c یعنی 70 اور 135 c یعنی 135 تو یہ ہوگیا 110 upon 135 5 سے کاٹیں گے تو یہ آگیا 22 option a is the right answer یہ question number چاہا تھا دیکھتے ہیں next question number 5 نیسا اور جوتی اکیلے کام کو ٹھیک ہے ادھر گیا نیسا ایک کام کو 20 دن میں کرتی ہے جوتی اسی سیم کام کو 25 دیج میں کرتی ہے اب ایک سورج آیا سورج اور نیسا نے دونوں نے مل کے کام کیا تو کام ہو گیا ساڈھے 12 days مل 12 5 days تو یہاں سے LCM کے آئے نیسا 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 5 تی تو سورج کی کتنی ہو جائے گی 3 آگی کیسے میں بول رہا ہے سورج اور جوتی دونوں مل کے سٹارٹ کرتے ہیں جوتی 4 کی efficiency سے سورج 3 کی efficiency total efficiency کتنی ہو گئی 7 7 کتنے دن کام کرتے ہیں 5 days تو total کتنے کام کر دیا 35 تو اپنے پاس کام تھا اس میں 35 ہو چکا ہے تو بچا کتنا 65 65 کو اکیلے کون کر رہی ہے نیسا نیسا 65 کام کو 5 کی efficiency سے 13 دن میں کام پورا کر لے گئی تو اپنے پاس یہاں سے 6 کار remaining work کا time پوچھا تھا تو آگیا 13 اگر یہی پوچھتا کہ total اس کو کتنا time لگا تو 13 plus 5 18 days میں انہوں نے کام کیا ٹوٹل ٹھیک ہے نیکس question دیکھتے ہیں 6 6 نمبر میں یہاں پہ کیا بول رہا ایک speed کا formula کیا ہوتا distance upon time اگر یہ distance same ہوتی ہے تو speed inversional proportional ہوتی ہے ٹائم کے ٹھیک ہے یہاں پہ time کا ratio کیا دی رہا ہے اپنے کو 22 upstream کا پھر downstream کا 2.5 اور یہ 15 تو speed کا ratio کیا ہو جائے گا یہاں سے الٹا ہو جائے گا inverse یعنی یہ تو اس کو solve کریں گے اپنی یہاں سے تو یہ point اٹھا یا تو یہ 0 آگیا تو یہ 15 سے کٹا تو 10 اور یہ 15 پھر آگے 5 سے کٹا تو 2 ratio 3 تو اپنے پاس کیا آیا upstream speed downstream speed 2 ratio 3 boat کی speed کیا ہو جائے یہاں سے 3 plus 2 5 بٹے 2 water کی speed کیا ہو جائے 3 minus 2 1 so 1 by 2 اب کہو گے یہ کیسے لگ دیا آپ نے down steam speed کیا آتا boat plus water up steam speed کیا آتا boat minus water کیا میں ان دونوں کو جوڑ سکتا ہوں تو یہ water کٹ جائے گا تو یہاں سے آیا میرے پاس down steam plus upstream 2 boat تو 1 boat کی speed کیا آگئی down stream plus upstream by 2 یہ تو میں نے کیا تو boat کی میں یہاں نکالنے کے لئے 3 plus 2 5 5 2 5 2 آگیا ٹھیک ہے اب آگی question میں کیا بول رہا speed of the stream is 5 km per hour اپنے پاس کتنی تھی 1 by 2 1 by 2 کی value اگر 5 ہے 1 کی value 10 تو یہاں سے 2 کی value کی آگی 20 3 کی کی 30 آگی question میں کی بول رہا 150 km downstream 150 km downstream 30 کی speed سے بھیج دیا 120 km upstream 20 کی speed سے بھیج دیا تو یہاں پہ ratio کیا آگیا ان کو کا ٹا تب 5 ratio 6 یہ آپ کا answer ہو گیا option number B next question دیکھتے 7 دو وقت P اور Q سمان راسی invest principle ہے ان کا دونوں کا same ہے P scheme دیتی ہے اس کو 10 % 3 year کے لیے 2 scheme دیتی ہے اس کو 3 ڈیت 8 5 % 3 year کے لیے ٹھیک ہے پہلی بات تو اگر 10 % 10 % 3 year ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے 33 1 % overall interest آئے گا اور جیسے اگر 2 year ہوا تو اس کے لیے ہوتا 21 % 33 1 % آیا کہا سے چلو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں 10 % تھا تو principal 10 % تھا تو invest amount کیا ہو گیا 11 ہو گیا 10 % یعنی 1 by 10 10 کا 1 10 سے 11 یہ 5 year 2 year میں same ہی لگے 3 year میں same ہی لگے تو total principal یہاں کتنا آگیا 1000 total amount کتنا آگیا 1331 تو اپنے پاس interest کتنا آیا 331 یہ 1000 کا کتنا % ہے 33.1% یہاں سی یہ آیا تھا اور 8.5 3 year کا کتنا ہو جائے 25.5% آگے بولا ان کی دوراب بیاج کی کل راست ہی تو % میں total کتنا ہو گیا 5 80.6% اس کی value انہوں نے 7032 دی تو 100% کی value اپنے سے پوچھ رہا ہے تو 7032 کس کی value ہے 58.6 کی پوچھ کس کی رہا ہے 100 کی پوائنٹ اٹھایا تو یہ آگیا 1000 586 سے اس کو کٹوگے تو یہ جائے گا 12 پر تو یہ answer آگیا 12 1000 option c is the correct answer next question دیکھتے 8th question کافی اچھا question ہے بہت سارے student جس میں question کو دیکھا اور پتہ کیا کریں گے c nd is the right answer 6 7 13 اور 4 17 اور 2200 ہوگے ٹھیک ہے اس کو ملے کتنے ادھکتہ منکو کا 60% اس کو ملے تو اس کے marks کتنے آگئے 2200 کا 60% بولے تو 1320 ٹھیک ہے پر اس کے marks آئے کیسے 30 35 27 اور 40 اس ratio میں marks آئے تو یہ total marks کتنے ہوگیا 3 3 6 2 8 4 12 اور 132 ہم کہہ رہے ہیں 132 نہیں 1320 تھے ٹھیک ہے تو 1 کی value یہاں سے کیا آگئی 10 آگئی تو اپنے کو پوچھا کیا D نے کتنے تو D نے کتنے کی 400 D کا paper کتنے کا تھا 500 کا اس نے 400 نمبر لیے تو percentage یہاں سے کیا آجائے 80% تو option B is the right answer نا کی یہ غلط تھا چلو دیکھتے ہیں next question 9th number question 9th number question کا اس magazine میں answer غلط دیا ہوئے اس کا reason بتاتا ہوں میں کیوں غلط دیا ہوئے اس نے کا اپنے پاس 13 ratio 9 میں رہا سی تھی starting میں x نکال دیا تو کچھ quantity بن گئی ہوگی x اس نے ملا دیا 29 کی ratio ہوگئی total quantity change ہوئی x نکال میں x میں نے ملا دیا total quantity change ہوئی نہیں ہوئی total to same ہونا چاہی تو یہاں کیا ہوگیا 13 اور no total 22 یہاں کتنا ہے 31 29 total 60 کیا یہ same ہے نہیں یہ تو زیادہ ہوگیا تو اس کو same بنا لیتے بنانے کے لیے اس کو multiply کر دیں گے 660 بنان لیتے ہے تو 30 سے multiply کر دیا اس کو 11 سے multiply کر دیا تو یہ ratio کیا ہوگیا 390 ratio 270 اور یہ ratio کیا ہوگیا 11 سے multiply کروگے تو 1 4 3 اور یہ ہوگیا 9 1 اور یہ 3 11 سے multiply کیسے کیا میں نے جیسے 29 تھا تو یہ 29 آگیا پھر ان دونوں کو add کیا تو 11 آیا تو 1 ایک آگے چلا گیا پھر ان دونوں کو add کیا تو 3 1 9 ایسے کیا ٹھیک ہے آگے کیوشن میں پوز رہا ہے پرارمبک مسرن میں پانی کی ماترہ پرارمبک مسرن میں ٹھیک ہے تو یہ پوز رہ یہ کتنا پرسینٹ ہے ٹھیک تو 271 کو کیا لگ سکتا ہوں 3 1 9 minus 49 لگ سکتا ہوں اور یہ تو یہ 108 پرسینٹ ہو گیا یہ 49 کو میں کیا لگ دیتا ہوں 50 اس کو 320 تا کی calculation easy ہو جائے 0 سے 0 گٹ گیا یہ لگ 6 کیسے اس کو کاٹو گے تو یہ 16 کچ کچ آئے گا تو 108 پرسینٹ minus 16 پرسینٹ یعنی 83 پوائنٹ کچ کچ پرسینٹ آئے گا option میں دیا ہوا نہیں ہے تو option is E right answer آپ کی answer کی میں D دیا رکھا ہے یا تو کوئی data میں missing تھا یا پھر کوئی answer دیکھتے نیکس ڈین نمبر گی تانجلی نے ایک سیکنڈ ہینڈ کار کرے دی اور انزن کی مرمت پر انزن کی مان لو اس نے ازار روپے کی کار کری دی تھی انزن کی لاغت پر اس نے کتنا خرچ کیا 13.5 پرسینٹ یعنی ایک زار کا 13.5 پرسینٹ بولے پرسینٹ سے بوڈی پر پر پیٹ کر رہا تو ایک زار کا 21.5 پرسینٹ بولے تو 21.5 21.5 ہو گیا تو یہ ایک زار تھا اس پہ اس کو پروفیٹ ہوا 45 پرسینٹ تو یہ کتنا ہو گیا 1450 یہ ہو گیا SP اب اپنے کو پوچھ کی رہا ہے کار کی پیٹ اور اور مرمت سہیت لاکت ملے تو اپنے کو ان تینوں کا ٹوٹل اپنے پاس کتنا آ جائے گا یہ کتنا ہو گیا 350 اور وہ کتنا تھا 1350 سپون 1450 تو ان دونوں کو کاٹیں گے یہاں پہ 5 سے کٹ کر دو تو 27 ratio 29 is the right answer آگیا یہ ہو گیا question number 10 next question کرتے 11 number 11 number 366 3636 into 41.66% is equal to x روپے مان لیتے 45.45% اب کہو گے یہ کیا ہوتا ہے آپ کو point کے بعد کیا دیکھ رہے 0.66% یہ کب آتا ہے اگر آپ کو fraction تھوڑے بہت دھیان میں ہوتا 16.66% آتا ہے تو اس میں 16.66% الگ کروگے تو یہ کیا ہو گیا 25% plus 16.66% یہ کیا ہوتا ہے 1 by 4 یہ کیا ہوتا ہے 1 by 6 تو یہ آگیا 5 12 5 12 45 45 کیا ہوتا 5 9 into x میں نکالیں گے تو یہ ہو گیا 11 اور یہ ہو گیا 47 ٹھیک ہے 11 اور 47 ہو گیا 3 ورس بعد یہ 14 کا ہو جائے اور یہ ہو جائے 50 کا تو ان میں ریشو پوچھا ہے تو یہ آگیا 7 ریشو 25 but option لگانے سے پہلے دیکھ لینا یہ آیا اپنے پاس son اور یہ father کا ریشو اس نے پوچھا اطل اور اس کے پتر کیا مل الٹا پوچھا 25 ریشو option c is the right answer next question دیکھتے 13 دو پاس ایک ساتھ پھینکے جاتے کم سے کم 9 کا یوگ پاس سے بھی کتنا لکھا ہوتا ہے ایک سے لے 6 تک لکھا ہوتا ہے اگر پہلے پہ ایک آگیا تو دوسرے پہ 6 آسکتا ہے تو کیا ان کا 7 بنے گا 7 بنے گا نہیں 7 بنے گا یہ کیا 9 اور 9 سے زیادہ ہے نہیں یہ نہیں لیں اگر 2 آگیا دوسرے پہ 6 آسکتا ہے تو ان کا 8 یہ بھی نہیں لے سکتے 3 لیتے ہیں تو اس کے پاس 6 آسکتا ہے 9 یہ بنے گا 4 کے ساتھ 5 آسکتا 4 کے ساتھ 6 آسکتا 5 کے ساتھ 4 آسکتا 5 کے ساتھ 5 آسکتا 5 کے ساتھ 6 آسکتا 6 کے ساتھ 4 آسکتا 6 کے ساتھ 5 آسکتا 6 کے پاس 6 آسکتا تو یہ total outcome کتنے ہوگے favorable outcome ہے ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹ 9 10 9 10 favorable outcome ہوگے total outcome کتنے آئیں گے 6 into 6 36 10 ratio 36 یعنی 5 ratio 5 by 18 is the right answer for probability 13 ہوگیا question number 14 انکیت نے ABC limited سے 35 روپے کا karz لیا یہ ہندی میں گڑ بڑ ہے یہ ایسے کہنا چاہ رہے کہ جتنے time کے اس لئے اس نے investment ملو لیا تھا اتنا ہی اس کا rate تھی r equal to t دیا وائے ایک طریقے سے تو یہ 6 3 3 5 amount principal یہ ہے اپنے پاس interest کیا جائے گا 285 تھا نہیں آگیا 2835 simple interest کا formula کیا ہوتا ہے p into r into t upon hundred is equal to invest interest is equal to 2835 تو یہاں پہ p کیا ہے اپنے پاس 3500 into r square upon hundred is equal to 2835 00 سے 00 0 گئی اس کو ادھر کاٹ ہوگی تو یہ آجائے گا 81 تو r square برابر 81 تو r برابر 9% option b is the right answer next question دیکھتے 15 سورج نے اپنا 20 ویدالے project 63 دنوں میں پورا گیا ویبو کو اسی کاریے کو پورا کرنے میں کتنے دن لگیں گے یہ دیو 31.25% کیا ہوتا کیا میں اس کو لگ سکتا ہوں 25 plus 25 plus 6.25 yes 25 کیا ہوتا 1 by 4 6.25 کیا ہوتا 1 by 16 اس کو اوپ نیچے 4 سے ملٹیپلا کیا تو یہ آگیا ان دونوں کو ایڈیسن کروگے تو 5 by 16 آگیا اگر ویبو اگر سورج 16 کا ایفیسینٹ ہے تو ویبو 21 کا ہوگا سیم کام کر رہے تو یہ ان کی جو ایفیسینٹ کا ریشو ہے اس کا الٹا ان کے ٹائم کا ریشو ہو جائے گا ٹائم کا ریشو ہوگا 21 ریشو 16 21 کی value 63 دیو ہے مطلب 1 کی value 3 16 کی value اپنے پاس آگئی 48 48 آگئی تو یہی اس کان سور ہے یہی کیوشن میں پھوچ ہے بس بس یہ ہی تھا کچھ نہیں تھا چھلو next کیوشن دیکھتے 16 16 میں بول 450 میٹر لمبی 18 پیڑ کھڑا ہے وہ اس کو cross کر رہی ہے 18 سور 50 میٹر کو 18 سکن میں کور کرنے میں اس کو 18 سکن ٹائم لگا تھا تو یہاں سے سپیڈ آ جائے گی اس کی تو یہ آگئی 25 میٹر پر سکن یعنی 25 میٹر پر سکن آگئی وی پری دیس میاتر اپوسیٹ ڈیریکشن میں یہ ادھر جاری تو وہ ادھر آ رہی ہے تو دونوں کی لیند ایڈ ہو گئی سپیڈ بھی دونوں کی ایڈ ہو جائے گی اس کی 25 تھی اس کی x اپنے کو نکال لی تھی سوری پین تھوڑا سا 20 میں وہ button دب گیا تھا تو یہ یہ یہاں پر 20 سیکن میں 25 پلس x کی value آگئی 45 x کی value 20 اپنے سے پوچھا کیا ہے یہ دیکھنا 20 نہیں پوچھا ہے train کی گتی کی بیچ کا انتر پوچھا ہے تو دونوں میں ڈیفرینس کتنا آ جائے گا 25 اور 20 میں ڈیفرینس 5 میٹر پر سیکنڈ آیا لگانے گئے لگا دیا پر ایک option دیکھ لینا both c d 18 km per hour اگر اس کو km per hour دیکھتے دارہ کے پرتکول ناو کی گتی دارہ سے یعنی up steam speed water کی speed کیا ہے اب steam کیا ہوتا ہے boat minus water اگر اپنی یہاں سے boat کی نکال تو اس boat minus water میں water add کر دیں تو آ جائے گا تو یہاں پہ ایک add کیا تو 5 آ گیا water اور boat کی speed آ گئی تو اس کی آ جائے گی down steam کی speed down steam کی speed کی آ جائے گی دونوں کو addition water اور boat کا ٹھیک ہے اپنے س question میں بول رہا ہے 63 km 3.5 power میں cover کر لیتا ہے جب down steam جاتا ہے 0 اٹھایا تو اوپر گیا 0 تو یہ آگیا 7 into 5 تھا 7 سے اس کو کاٹا 90 5 سے اس کو کاٹا 18 6 کی value کیا آگئی 18 یعنی یہ 3 1 کی value 3 5 کی value 15 1 question میں پوچھ رہا 11 85 km boat کی speed سے normal water میں جاتا کوئی speed نہیں water کی تو اس کو کتنا time لگتا 15 کی speed سے جاتا 15 105 15 79 hour option b is the right answer next question 2 سازدار P اور Q نے اے کے حسائم اکرم سے 11 200 اور 7 000 روپے کا invest کیا اور 70 ویک تقی کی لاپ کا 40% سامان روح سے مطلب جو ان کا investment کا ratio آئے گا اس کا جو بھی investment کے ratio میں ہو گا یہ 60% ٹھیک ہے investment کا ratio کیا آئے گا 2 0 سے 2 0 پہلے کٹ دو 7 سے کٹ یہ 10 یہ آگیا 16 8 ratio 5 60% ہے وہ 8 ratio 5 میں change ہوگا تو یہ total کتنا آیا 13 کیوں نہ میں اس کو 3 کا multiple ہی مال لوں تا کی کیونکہ 60% ہے وہ 3 کا multiple ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا 24 یہ ہو گیا 15 تو یہ 39 جو آیا ہے 60% کی value ہے اپنے کو 40% کی value اور دیکھ لیتے ہیں 3 یہ 13 تو یہ ہو گیا 26 26 کو انہوں نے کیا equal part میں 13 ہی تو اس نے لیا 37 ہی اس کا کتنا آگیا 37 اس کا کتنا آگیا 28 اس میں 28 ہے اس کی value اپنے کو دے رہی 6 7 2 0 تو یہاں سے اگر اپن اس کو solve کرتے ہیں تو 4 7 سے کٹا دو یہ 9 63 63 تو یہ 42 42 60 2 240 آگیا اپنے پاس تو یہ P کا profit کیا جائے 2 40 into 37 ایک چیز ہمیں سا یاد میں رکھنا 37 into 3 کیا ہوتا ہے 11 11 یہ ہمیں سا بہت کام آتا آپ کی paper میں تو یہ کیا ہے 3 into 80 تھا 37 into 3 کیا ہو گیا 11 یہ تو simply کوئی زیادہ لوڈ لینے کی ضرورت نہیں تھی جھان میں رہے تو رکھ لینا ہو انہا کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے مطلب پر calculation تھوڑا سا fast ہو جائے گی اس سے next question دیکھ تی یہ دکان دار 20% کی چھوٹ دیتا چھوٹ ہمیں کس پر سیرپ اور سیرپ MP پتا ہے جو اس تو پر لکھا ہے وہ ہی پتا ہے اس کو نہیں پتا کہ کتنے میں خرید کے لائے تھا یہ اپنے کو کتنے میں بیچے گا تو MP اگر 5 ہوا تو یہاں سے اپنے پاس SP ratio MP آجائے 4 ratio 5 پر 30% profit لے لیتا کیا یہاں دونوں جگہ SP same نہیں تو بنا لو یعنی اس کو 13 سے multiply کر لو اس کو 14 4 سے multiply کر لو تو یہ آگیا CP ratio SP ratio MP تو یہ آگیا 40 52 13 into 5 65 اب وہ بول رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا وہ صرف جو MP دانا اس پہ 40% کا discount دے دیا 40% کا discount 60% میں بیچ رہا ہے 60% کیا ہوتا ہے 3 by 5 65 کا 3 by 5 کیا ہو جائے 39 مل 39 میں بیچ رہا ہے اس کا CP 40 ہے SP 39 ہے تو کیا وا ایک کا loss ہو ہے 40 میں تو یہ 2 5 percent loss ہوگا یہاں پہ نہ کی profit یہ بھی ایک option لگاتے ٹائم جہاں رکھنا کہ loss ہو ہے اس کو profit ہو ہے next question دیکھتے ہیں find the area of the square which is inscribed in a circle of radius it's meter ایک یہ circle تھا اس کے اندر ایک square بنا وا ہے وہ تھوڑا diagram دیکھ لینا آپ جیسا بھی بن رہا ہے اچھا ہی بن رہا ہے تو جو یہ diagonal ہے یہ diameter ہوں گے circle کے سرکل کا diameter کیا ہے ایک کو میں اٹھا لیتا ہوں ایک اندر جو triangle بن رہا اس کو اٹھا یا میں نے یہ اور یہ equal ہے اس کی value 12 ہے اس 12 کو میں کیا لکھ سکتا ہوں 6 into root 2 into root 2 آپ کو ہمیشہ پتا ہوگا iso less iso less مطلب سمدھی بھا 3 بھوز میں یہ دونوں اگر equal ہوتی ہیں یہ a a a a to یہ a a by root 2 current کی length ہوتی a by root 2 ہوتی ہے 6 by root 2 کو اگر میں a mullo to a root 2 ہو گیا تو یہ کیا آگیا 6 root 2 یعنی جو square تھا square تھا اس کی side آگئے 6 root 2 ٹھیک ہے اپنے کو پوچھ کہہ رہا square area square area a square یہ m2 یعنی meter square i hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو like share and subscribe اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ بیانک لیجنری teacher نے لانچ کی تھی اس کا ہم solution bank exam preparation 2.0 youtube channel پر کریں گے ڈیلی تو آج ہم نے 20 questions کیے اور channel کو subscribe کر کے bell icon ضرور دبا لینا تاکہ آپ کے پاس جب بھی ویڈیو آئے جب بھی ہم ویڈیو upload کریں گے تو آپ کے پاس notification آج 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 آپ ویڈیو کے arithmetic explanation یہا پر دیکھ پائیں گے تو thank you very much اگر channel کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لی جی اور میں یہی پہ ویڈیو کو آج اس معافت کرتے ہیں پن